شریعت میں جو دیت کی رقم رکھی گئی ہے سو اونٹ ہیں سو اونٹ کے برابر اب آج کے ایکیوبلنٹ کوئی دیکھ لیں میں خالصے وہ الگ الگ دیتیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے دیکھ لیں یہ الگ فق کا موضوع ہے جو آپ میں سے اس کے بارے میں پتا کرنا چاہے تو کسی بھی آپ مفتی سے یا جو فق کا عالم ہے اس سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں وہ بتا دیں گے کہ دیت کا آج کل کیا طریقہ ہے بچے کی دیت کیا ہوگی عورت کی کیا ہے مرد کی کیا ہے الگ الگ دیتیں ہیں وہ بتا رہی جائیں گی یہ جو فرمایا کہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے یہ شریعت موسوی کے مقابلے میں ہو سکتا ہے بات کی جا رہی ہو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں جو تورات میں شریعت موجود تھی اس میں ماف کرنے کا نہیں تھا اگر قتل کر دیا تو وہ جواب میں قتل ہی کیا جائے گا نہ ماف کیا جا سکتا ہے نہ دیت لی جا سکتی ہے خون بہا نہیں لیا جا سکتا تو یہ قتل پر بھی رحم ہوا کہ اس کو مقتول کے خاندان والوں نے ماف کر دیا یا خون بہا لینے پر آمادہ ہو گئے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے دیت جو ہے وہ ادا کر دے فرمایا اس پر بھی جو ذاتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے دردناک سزا سے مراد آخرت کا عذاب اور اعتداء ذاتی کرنا اس سے کیا مراد ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ وارث جو ہیں مقتول کے جو وارث ہیں وہ دیت لے لیں بلیڈ منی لے لیں اور پھر جا کر قاتل کو قتل کر دیں تب یہ ذاتی کر دی انہوں نے قاتل کی طرف سے ذاتی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی جان بج گئی مقتول کے وارثوں نے اس کو ماف کر دیا دیت لینے پر راضی ہو گئے اور اب وہ دیت دینے سے انکار کر دے یا ٹھیک ٹھیک پوری طرح سے دیت نہ ادا کرے آگے فرمایا آیت ون سیبنٹی نائن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُنْ يَا أُلِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہارے لئے قصاص ہی میں زندگی ہے اے اقل رکھنے والو امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے بچو گے تو قصاص کا ذکر کیا جان لینے کا اور فرمایا زندگی اسی میں ہے تو کس کی زندگی؟ قاتل کی زندگی کی بات نہیں کی جا رہی ایک فرد کی زندگی کی بات نہیں کی جا رہی بات کی جا رہی ہے معاشرے کی اجتماعی زندگی کی اگر معاشرے میں سوسائیٹیز ایسی بن جائیں جس میں کہ بے جا رحم ہو اللہ سے بڑھ کر لوگ رحمان اور رحیم ہونے کا دعویٰ کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ پورا معاشرہ انسیکیور ہو جائے گا غیر محفوظ ہو جائے گا رحم کا رخ جو ہے وہ قاتلوں کی طرف اور مجرموں کی طرف اگر ہو جائے تو پھر معاشرہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے جس شخص نے ایک دفعہ کسی کی جان لے لی قتل جیسی چیز خون بہا دیا ایک انسان کا بے گناہ شخص کا بے قصور شخص کا اس کی تو جھجک اٹھ گئی وہ دوبارہ بھی یہ کام کر سکتا ہے تو ضروری ہے کہ پھر قاتل کو سزا دی جائے کیپٹل پنشمنٹ بھی اگر دینی ہے تو دے دی جائے ایک شخص کی موت ہوگی سارے معاشرے کی زندگی محفوظ ہو جائے گی سب لوگ اپنے گھروں میں چین سے سوئیں گے تو ہمدردی ان سے ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے لیکن جب پروویزن آتا ہے معاشروں کے اندر ایمان اٹھ جاتا ہے معاشروں میں سے اور وہ نیکی کا اپنا اپنا میار بنا لیتے ہیں تو ہمدردیاں جو ہیں پھر وہ قاتلوں کے ساتھ اور مجرموں کے ساتھ ہونے لگتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتنا بھی اچھا قانون کا نظام ہو کتنی بھی اچھی پولیس ہو لیکن جرائم کم نہیں ہوتے لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہوتی دنیا میں ہم دیکھیں جو ورلڈ فگر ہے ہوموسائیٹ ریٹ کا یعنی ان کے قتل کا پر ہنڈرد تھاؤزن پیپل یونیٹڈ سٹیٹس میں نائن پوائنٹ فور ہے نیدر لینڈ میں فورٹین پوائنٹ ایٹ اتنے زیادہ وہاں قتل ہوتے ہیں بہامز میں ففٹی ٹو پوائنٹ سکس فلیپینز میں تھرٹی پوائنٹ ون اور سعودی عربیہ جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ہے وہاں زیرو پوائنٹ سکس اتنے کم وہاں پر قتل ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ تو ہوں گے جرم تو ہوگا لیکن مین سٹریم میں نہ آجے روز مرہ کا معمول نہ بن جائے کہ روز اخباروں کے اندر جو ہے وہ خبریں چھپی ہوئی ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب شدت کی مخالفت کی لہر اٹھی تھی کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف لیکن رفتہ رفتہ پھر وہ آنے لگ گئے کہ ہاں اب مجرموں کو سزا دیں امریکہ میں بھی کچھ سٹیٹس میں انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ نافذ کی اور کچھ نے نہیں کی بہرحال یہ کانٹروورسی ہمیشہ چلتی رہتی ہے معاشروں کے اندر کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا کہ صرف مجرم کو مار ڈالنے سے سارا معاشرہ نتھر نہیں جائے گا صدھر نہیں جائے گا بلکہ پورے اسلام کو نافذ کرنے سے جرائم میں کمی آئیں گی نظام ہوگا اس کے بعد پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے نظام کچھ کا کچھ چل رہا ہے مجھے ہم نے بات کی تھی کہ تم قرآن کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کر دیتے ہو تو جہاں غربت ہے ایکسپلائیٹیشن ہے ظلم اور ستم ہے پیسے والوں کی طرف سے غریب دبرے ہیں پسرے ہیں کوئی یومینٹی کا خیال نہیں کیا جا رہا تو ایسے معاشرے کے اندر تو ظاہر ہے ضرور ہی مجرم پیدا ہوں گے جب اسلامی سٹیٹ ویلفیر سٹیٹ نہیں رہے گا جب مسلمان اتنے خودغرض ہو جائیں گے کہ ان کو دوسروں کی ضرورت کا محتاجی کا خیال نہ رہے جان سے مار ڈالیں قاتل تو پیدا ہوتے رہیں گے تو اس کو پورے کانٹیکسٹ میں لینے کی ضرورت ہے لیکن بہرحال یہ ہے سزا قتل کی جو یہاں پر بتا دی گئی ہے اب مرنے کی ایک اور شکل کا ذکر آ رہا ہے موت کی ایک اور شکل آیت ایک سو اسری سے ایک سو بیاسی ون ایٹی سے ون ایٹی ٹو فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم المہود فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت کا وقت آجائے ان ترک خیرن الوسیتو اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ وسیت کرے وسیت کرنا ہے لیلوالدینی والدین کے لیے ولقربین بالمعروف اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے حقاً علی المتقین یہ حق ہے متقی لوگوں پر فمن بدلہو بعدما سمعہو فانما اثمہو علی الذین یبدلونہو ان اللہ سمیع علیم پھر جنہوں نے وسیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے فمن خوافہ من موسن جنفاً او اثمہ فأصلحہ بینہم فلا اثمہ علی ان اللہ غفور الرحیم البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وسیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے جنفن کی بات ہم نے پہلے کی تھی جنفن کا مطلب ہوتا ہے چیدہ راستہ چھوڑ کر ٹیڑے راستے پر چل پڑنے والا اثمہ اس لفظ کو سمجھئے آثمہ ثا کے ساتھ آثمہ کہا جاتا ہے اس اوٹنی کو جو کہ قافلے کے ساتھ تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کر نہ چلے جان بوجھ کر قافلے سے پیچھے رہ جائے اس سے یہ لفظ بن گیا اثم اثم کا مطلب دراصل بنیادی طور پہ تو ہوتا ہے حق تلفی کسی کا حق مار لینا کسی کو اس کا ڈیو رائٹ نہ دینا اور چونکہ حق تلفی گناہ ہے لہٰذا اثم کا لفظ مطلقاً گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں پر کچھ وراست کے ابتدائی قوانین دیے جا رہے ہیں ذکر فرمایا کہ کوئی تم میں سے مرنے والا ہو اور وہ خیر چھوڑے خیر سے مراد کیا ہے یہاں پر دولت دولت کی بات کی جا رہی ہے اور وہ دولت چھوڑے اس کے بارے میں اس کو چاہیے کہ وسیعت کرے وسیعت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کرنے کا تاقیدی حکم دیا جائے بہت زیادہ سٹریس کر کے ایمفیسائز کر کے کوئی بات کہنا وہ وسیعت کہلاتی ہے اور پھر یہ وسیعت کا لفظ جو ہے یہ بن گیا موت کے وقت کوئی بات کہنا اس لیے کہ جو موت کے قریب کوئی بات کہی جاتی ہے اس میں تاقید ہوتی ہے زور ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی یہ ابتدائی احکامات ہیں یہ حکم اس وقت دیا گیا جب ابھی وراست کی تقسیم کا حتمی حکم نہیں آیا تھا فائنل کمارنمنٹس ابھی تک نہیں آئے تھے تو سمجھیں کہ ایک طرح کا یہ عبوری حکم ہے ٹرانزیشنری سٹیج ہے جو کہ یہاں بیان کیا گیا سور نسا میں بعد میں تفصیلی احکام وراست آگئے اور ان کی بنیاد بھی انہی اصولوں پر ہے جو کہ یہاں دیئے گئے والدین اور اقربین تو یوں سمجھئے کہ ان آیات میں اسلام کے قانون وراست کا مزاج بتایا جا رہا ہے انہیریٹنس جو ہے جو وراست ہے اس کے سب سے زیادہ حق دار سب سے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں یعنی وراست کی تقسیم نیٹ بیسٹ نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ ضرورت مند رشتے دار کو تم وراست دو یہ نہیں کہا گیا نیٹ بیسٹ نہیں ہے بلکہ ریلیشن بیسٹ ہے رشتے داری پر اس کا انحصار ہے اس کے مقابلے میں زکاة اور خیرات ہم دیکھتے ہیں وہ کس کا حق بنتا ہے ضرورت مندوں کا اس کی بنیاد ضرورت ہے جاکہ وراست کی بنیاد ضرورت نہیں ہے وراست کی بنیاد رشتے داری ہے تو یہاں پر شروع شروع میں یہ حکم دیا گیا دراصل اسلام راہ ہموار کر رہا ہے قانون وراست کی ہوا یہ کرتا تھا عرب معاشرے میں کہ ساری کی ساری جائدات ساری کی ساری وراست سب سے بڑا بیٹا لے لیا کرتا تھا بیٹا نہ ہو تو جو مرد ہوتا تھا اس کا بھائی لے لیتا تھا یا عورت اگر تھی تو اس کا شوہر لے لیتا تھا اس طرح ہوتا تھا یعنی کہ ایک انسان کے پاس ہی ساری کی ساری وراست چلی جاتی تھی اس سے بہت سی خرابیاں جنم لے رہی تھی تو یہاں یہ بتا دیا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ وراست صحیح طرح سے تقسیم ہونی چاہیے اسلام اس کی بھی قطن اجازت نہیں دیتا کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے انسان اپنا مال کسی چیارٹی میں دے دے یا اپنی مرضی سے وہ کسی کتے کو شاید اپنے تصویریں دیکھی ہوں اس کتے کی جو کہ ریشم کے کشن پر ہیرے پہن کر بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ مرنے والے نے سارا پیسہ اس کے نام کر دیا تو جو وراست کی بات کی جائے گی موت سے پہلے گواہوں کا ہونا ضروری ہے گواہوں لوگ موجود ہوں وہ سنیں اب بات میں سننے کے بعد گواہوں میں سے کسی کی نیت بدل جائے اور وہ اپنی ذاتی پسند نہ پسند سے وراست میں یا جو وسیعت کی گئی ہے اس میں تبدیلی کر دیں تو وہ گناہگار ہوں گے لیکن اگر گواہوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وسیعت کرنے والی کی طرف سے کھلنم کھلا جانبداری اور طرفداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا ذاتی کی گئی ہے کسی کا حق مار لیا گیا کسی کو حق سے زیادہ دے دیا گیا تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر انصاف کے ساتھ احتیاط کے ساتھ وسیعت میں اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں وارثوں کو سمجھیں یا وسیعت کرنے والے کو عدل اور انصاف پر آمادہ کریں اور ساتھی ساتھ ان چیزوں کے لیے تقوی کی ضرورت ہے اس میں اسلام کا مزاج پتا چل گیا اور دیکھا جائے تو اسلامی شریعت کا سارا دارومدار تقوی کے اوپر ہے کسی نے کہا ہے کہ ہر قانون کے اندر سے ایک لوپ ہول نکالا جا سکتا ہے اور یہ بات شریعت کے قوانین کے لیے بھی ہے جس کو شریعت سے فرار چاہیے وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے فرار کا راستہ نکال لے گا اس لیے کہ شریعت بہرحال انسانی زبانی میں نازل ہوئی ہے اللہ کا کلام ہے لیکن انسانی زبانوں میں نازل ہوا اور لینگویج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لوپ ہول نکالا جا سکتا ہے کوئی فرار کا راستہ نکالا جا سکتا ہے اسلام جب قانون دیتا ہے صرف سوکھا قانون نہیں دیتا اس کے ساتھ شریعت کی روح یعنی تقوی اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تقوی ہوگا تو عمل کریں گے قانون پر ایک ہے قانون کی ظاہری شکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری شکل کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح مسخ کر دی جائے تقوی ہوگا تو روح بھی برقرار رکھیں گے ظاہری شکل بھی برقرار رکھیں گے تو اگر تقوی نہ ہو اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کا احساس نہ ہو تو قتل اور وسیعت جیسے حساس اور مشکل معاملات میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا انسان اب تقوی ملے گا کیسے تقوی حاصل کرنی کی ایک ایک ایکسرسائز ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے آیت 183 فرمایا یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمْ وَالصِّيَامُوا كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی سوم کا ذکر کیا گیا سوم کے لفظی مائنے ہوتے ہیں کسی شے سے رک جانا یا اس کو چھوڑ دینا یہ لفظ عربوں کے ہاں گھوڑوں کی تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا رگستان کا اصل جانور تو اونٹ ہوتا ہے لیکن اونٹ پر بیٹھ کے جنگ کرنا مشکل کام ہے جنگ کے لیے گھوڑا نے حیث مناسب ہے لیکن گھوڑا اس کا مزاج نازک ہوتا ہے وہ رگستان کا جانور نہیں تو گھوڑے کو جنگ کی تیاری کرانے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا تھا عربوں نے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر اور تیز لوکے تھپیڑوں کے سامنے اپنے گھوڑوں کو کھڑا کر دیا کرتے تھے تاکہ جب میدان جنگ میں ہی مشکل حالات پیش آئیں تو گھوڑے جو ہیں وہ اپنے سوار کی حلاقت کا سبب نہ بنیں وہ جنگ کے لئے ٹرین ہو سکیں تیار ہو سکیں گھوڑوں کے سوم کے بارے میں ان کے ہاں اشار بھی کافی پائے جاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھاتے تھے تاکہ ان کے اندر سبر کی اور ثابت قدمی کی صفت پیدا ہو اب اسی سے ریلیٹ کیجئے تھوڑا سا مسلمانوں پر لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ڈالی جانے والی تھی ہم سے تو فرما دیا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو تو اب ٹریننگ پہلے ضروری ہے اچھا لیڈر وہی ہوگا جس کے اندر سیلف کنٹرول ہو جس میں سبر کا مادہ ہو وہ امت لیڈر بن نہیں سکتی جس کے اپنے اندر سبر کی صفت نہ پائی جاتی ہو مسلمانوں کو بھی سبر سکھانے کے لئے خواہشات پر قابو پانا سکھانے کے لئے روزے کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اگر اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے والا بننا ہے انسان کو تو بہت ضروری ہے کہ جذبات پر اور نفس کی خواہشات پر قابو پائی جائے ایسے ہی لوگ حاملے قرآن بن سکتے ہیں جن میں سبر کی صفت ہو تھہراؤ ہو جن کے اندر جو مشکلات سے ٹکرا کر مشکلات کو قابو کر سکتے ہوں مشکلات سے ٹکرا کر وہ خود چکنا چور ہونے والے لوگ نہ ہوں کہ جہاں مشکل آئی ان کی نفس جواب دے گئی نفس شیٹر ہو گئی ایسے معمولی معمولی مشکلات پر نفس شیٹر ہوں گی تو جب بڑے بڑے مراحل آئیں گے تو کیا ہوگا تو لہٰذا یہاں پہ ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو کرو اور اس کی کچھ ایکسرسائزز ہیں روزے کے ذریعے سے نفس کو قابو کرو شیطان پر قابو پاؤ تاکہ اپنے رب کے قریب ہو سکو اپنے رب کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکو اب روزہ عرب کے لوگوں کے لئے بلکل اجنبی چیز تھی تو ان کی گھبراہت دور کرنے کے لئے فرما دیا گیا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض تھے یعنی یہ مشکل تم سے پہلے بھی لوگوں نے اٹھائی شکل مختلف ہوگی تعداد مختلف ہوگی ضروری نہیں کہ پورے رمضان 29 یا 30 روزے رکھتے ہوں واللہ و عالم کیسے رکھتے تھے لیکن بہرحال سوم کا ذکر پچھلے انبیاء کی امتوں میں بھی ملتا ہے فرمایا آیت 184-185 ایامم معدودہ تن گنتی کے چند دن ہیں گنتی کے چند دن اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ کن دنوں کی بات کی جا رہی ہے پہلی رائے پہلی رائے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب روزوں کی ابتدا ہوئی تو ڈیریکٹلی رمضان کے روزیں فرض نہیں کیے گئے تھے جیسے آپ جانتی ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو ڈیریکٹلی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلمان تین وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے پانچ وقت کی نماز تو میراج کے موقع پر فرض ہوئی تقریباً بارہ یا تیرہ سال کے بعد تندریجاً چیز میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آدھی ہو جاتے ہیں تو روزوں کو بھی اکھٹے انتیس تیس روزیں نہیں فرض کیے گئے پورے مہینے کے کچھ علماء کا خیال ہے کہ شروع شروع میں ہر مہینے میں تین روزیں فرض تھے کہ تم اپنی چوئس سے کسی بھی تین دن تم مہینے میں روزہ رکھ لو اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں اس لفظ سے مادوداتن یہ مادوداتن جو آپ لفظ دیکھ رہی ہیں یہ جو لمبی سی تا آپ دیکھ رہی ہیں اس کو جمع قلت کہتے ہیں جمع قلت سے مراد ہے کہ تین سے نو تک کے عدد کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے گنتی میں جب گن رہے ہوں کاؤنٹ کر رہے ہوں تو تری ٹو نائن اگر کوئی آپ کو کونٹیٹی گننی ہے تو اس کے لیے پھر یہ لمبی والی تا لگا دیتے ہیں اب اس میں کیا تھا چوئس تھی ان کے پاس یہ جو مہینے کے تین روزے فرض تھے اس میں چوئس تھی جیسے کہ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے یہ چوئس تھی دوسری کیا تھی اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں یہ بھی چوئس تھی کہ فرض ہیں لیکن اگر تم نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں تم فدیہ دے دو فرمایا تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ کیا ہے فدیتن تعامو مسکین ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے فمن تطوعا خیرا فہوا خیر اللہو اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے یعنی روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے لیکن پھر تاقید سے آگے فرمایا وَأَن تَسُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی اچھا ہے کہ تم روزہ رکھو جو پہلا حکم تھا یعنی کہ مہینے کے تین روزے کو کیا حکم تھا کہ روزہ رکھیں لیکن سفر میں یا بیماری میں ہوں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اگر کسی سے یہ سخت عبادت نہیں کی جا رہی تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں جو روزہ بھی رکھے مسکین کو کھانا بھی کھلا ہے تو اس کے لئے بہت اچھا ہے پھر زور دے کر ترغیب دلائی کہ تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اب جن کا یہ خیال ہے کہ یہ مہینے کے تین روزوں کی بات ہے وہ اگلی آیت کو کوٹ کرتے ہیں آیت ون ایٹی فائف کو کہتے ہیں کہ آیت ون ایٹی فائف میں رمضان کے روزوں کا ذکر الگ سے آ رہا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ایک رائے آپ کے سامنے رکھی دوسری رائے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں یہ ساری بات رمضان ہی کے بارے میں چل رہی ہے رمضان ہی کی بات ہے پہلے سفر اور بیماری کے معاملے میں اجازت تھی کہ چاہیں تو روزہ قضاء نہ کریں اور فدیہ دے دیں پھر آگے یہ سہولت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی اور کہہ دیئے کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ روزے رکھے ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض کنڈیشنز بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان نہ سفر میں ہوتا ہے اور نہ بیمار ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی بوڑا ہے وہ بیمار تو نہیں ہے لیکن وہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا بوڑا تو ہر سال زیادہ سے زیادہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا اب روزے نہیں رکھے گا یا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کو کہ ایس سچ بیماری بھی نہیں کہتے آج کل تم ہوپ سمجھ سکتے ہیں ڈیابیٹیز ہے یا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ وہ ایس سچ بیمار نہیں کہلاتے لیکن اگر روزہ رکھ لیں تو طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی طرح کچھ آرزی صورتحال بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کوئی عورت حاملہ ہے پریگنٹ ہے یا دودھ پلانے والی ہے تو اس کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے یا حیز یا نفاس کی حالت ہے اس میں بھی روزے چھوڑنے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلے اجازت تھی کہ کیا کریں روزے اگر یہ چھوڑ دیئے تو کوئی بات نہیں ایسا کریں کہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دیں فدیہ دے دیں سفر میں بھی ہوں تو ٹھیک ہے روزے قضاء نہ کریں فدیہ دے دیں مسکین کو کھانا کھلا دیں ایک مسکین کو تقریباً ڈیڑھ کلو یا پونے دو کلو گندم ڈیڑھ یا پونے دو کلو گندم دی جاتی ہے یا اس کی قیمت حدیث میں جو مضمون ملتا ہے نصف سار کا ہمیں حکم ملتا ہے ساد علف عین سار تو یہ آج کل کے حساب سے اتنا ہی بنتا ہے جو آپ کو بتایا ڈیڑھ یا پونے دو کلو تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے لیکن اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ دو آدمیوں کو ایک ہی فدیہ ڈیوائیڈ کر کے دے دیا جائے ایک ہی مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے اب آگے ہم مزید اس پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے وَلَا خِرُوا دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ